اسلام علیکم پیارے بچھو آج ہم ان دور کے ہولکر کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی آپ سوچ رہے ہوگے یہ ہولکر کون ہے کیا ہے پیارے بچھو ہولکر دراصل ایک سرنیم ہے ہمارے گاؤں کی نزبت سے بھی کبھی کبھی سرنیم بن جاتے ہیں جیسے جلگاؤ کر ناکپور کر وغیرہ اسی طرح ہولکر بھی ہے ہول نام کا ایک گاؤ ہے ستارہ زیلے میں ملہار راو کی پیدائش ہول اس گاؤ میں ہوئی جس کی وجہ سے انہیں ہولکر کہاں جانے لگا اب سوال یہ ہے کہ یہ ان دور کے ہولکر کیوں کہلائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملہار راو ہولکر مراتہ حکومت میں ایک فوجی سپائی کی ایسیس سے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے پیشوہ باجی راو فرد شناس انسان تھے وہ پہچان لیتے تھے کسی بھی انسان کو دیکھ کر اس کی صلاحیت تھے وغیرہ انہوں نے ملہار راو کی صلاحیتوں کو پہچانا کہ ملہار راو گوریلا جنگ کے ماہر تھے اور انہوں نے شمالی بھارت میں کئی جنگوں میں بہادری کے جہر دکھائے تھے اس بنا پر انہیں اندور کا علاقہ دیا گیا اور وہ اندور کے ہولکر کے نام سے مشہور ہوئے اس ہولکر خاندان میں ملہار راو ہولکر اور اہلیہ بھائی ہولکر بہت مشہور ہوئے اہلیہ بھائی ملہار راو کے بیٹے خندے راو کی بیوی تھی کمبری کی لڑائی میں کھنڈے راو کی موت واقع ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ملہار راو کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد اندور کے انتظام حکومت کی ذمہ داری اہلیہ بھائی ہولکر کے ہتوں میں آ گئی یہ پہلا موقع نہیں تھا جب کسی خاتون کو حکومت سمالنا پڑی بلکہ اس سے پہلے بھی کئی خاتین تھی جنہوں نے انتظام حکومت سمالا جیسے رضیہ سلطان چان بی بی وغیرہ ہاں تو پیارے بچھو جب انتظام حکومت اہلیہ بھائی ہولکر کے ہاتھوں میں آ گئی تو ان کی کئی خوبیہ خلکر سامنے آئی وہ ایک بہترین سپارتکار اور عمدہ منتظم تھی اہلیہ بھائی ہولکر نے کئی کام انجام دیئے جن میں قانون بنا کر لگان وصول کرنے کے معاملات کو درست رکھنا گئر مضروع یعنی جس کھیتی کی زمین پر کاش نہ کی جاتی ہو کھیتی نہ کی جاتی ہو ایسی زمینوں کو کھیتی کے لیے استعمال ملانا کسانوں کے لیے کوئے خدوائے تالاب تعمیر کیے سنت و حرفت کی ترقی کیلئے کوششیں کی کئی مندیریں گھاٹ خانکائے اور دھرمشالائے بنوائی ملک کے ثقافتی اتحاد کیلئے کئی کام کیے اسی طرح اور بھی کام انجام دیئے اہلیہ بھائی ہولکر نے 28 برس حکومت کی پیارے بچو آپ بھی ہولکر خاندان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں موسیقی